دوسری سٹیٹیجی جو انٹرنیشنل میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ وہ کئی بار قرآن یا حدیث کوٹ کرتی ہے قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے بلکل آٹ آف کنٹیکس اور ایک آیت جو اکثر میڈیا میں بار بار دھورائی جاتی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ جس میں میڈیا کہتی ہے اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو لیکن یہ آیت آٹ آف کنٹیکس ہے پس منظر کے خلاف ہے آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن کا پیغام کیا ہے آپ کو پس منظر کو پڑھنا پڑیں گا اور جب کنٹیکس پڑھتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سے پڑھتے ہیں ہمیں پتا لگتا ہے کہ ایک صلاح تھی مسلمان اور مکہ کے مشرقین کے بیچ اور یہ صلاح ایک طرفہ مکہ کے مشرقین نے توڑ دی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ میں انہیں چیتاؤنی دیتے ہیں انہیں واننگ دیتے ہیں مکہ کے مشرقین کوئی خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس چار مہنے کا وقت ہے آپ صدر جاؤ ورنہ علان جنگ اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن جب بھی کافر میدان جنگ میں آئیں تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو یہ آیت میدان جنگ میں ہیں آپ پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت میدان جنگ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جب بھی دشمن میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے آئیں جو ایمان نہیں رکھتے جو کافر ہے آپ ڈرو مت ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرو اور عام طور پہ آپ جب بھی دیکھو کوئی بھی عامی جنرل مثال کے طور پہ ایک جنگ اگر ہو رہی تھی امریکہ یو ایس اے اور ویٹنام کے بیچ بٹ نیچرل عامی جنرل آف یو اے سے یہ کہیں گا اپنے سپائی سے جنگ کے میدان میں وہ یہ نہیں کہیں گا ڈر جاؤ اور بھاگ جاؤ وہ یہ کہیں گا کہ جب بھی ویٹنامیز جب بھی دشمن آئے آپ ڈرو مت آپ ان کا قتل کرو عام طور پہ کوئی بھی سپاہ سالار کوئی بھی عامی جنرل اپنے سپائی کی احمد افضائی کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں یہی کہیں گا کہ ڈرو مت اب لڑو جہاں بھی دشمن کو پاؤ آپ ان کا قتل کرو تو وہی تو قرآن مجید میں اللہ سمیت اللہ فرماتے ہیں لیکن کئی بار دشمن اسلام آؤٹ آف پنٹیکس کوٹ کرتے ہیں